سمت شرمہ رائی پور میں آج کاندن رسطہ پر بڑی بیٹھک ہوئی جس میں سی ایم سائگر حمد پری وجہ شرمہ کے ساتھ ہی سبھی رہنج کے آئے جی ایس پی شامل ہوئی پولیس مکیالہ میں ہوئی اس بیٹھک میں نقصر سمسیہ سمیت لاؤ اینڈ آرڈر پر چرچہ ہوئی ہے نقصر سمسیہ سمیت لاؤ اینڈ آرڈر پر چرچہ ہوئی جس میں کوشش یہ کی گئی ہو کہ اپراد ہونے کے بعد اپراد ہی کو پکڑنا نہیں ہے اپراد ہی نہ ہو ایسی استطیاں بنانے کے لئے کوشش کی جارہی ہے سارے لوگ بہت کابیل آہدکاری ہیں اور گزب کی باتیں ہیں ان کے من میں بڑا اتصاہ بھی ہے مشہد سرک سے مشہدہ سرکار میں سے ان کو امیدیں بھی بہت ہیں نشہ کا بیعپار کرنے والوں کو نہیں بکسا جائے گا کمر توڑی جائے گی چین کے آخری پوائنٹ تک پہنچا جائے گا 36 گھر سے راجے سبھا جا سکتے ہیں چندہ منی مہراج چندہ منی مہراج کے نام کی چرچہیں تیز ہیں ویدھان سبھا چناؤں کے دوران بی جے پی میں انہوں نے واپسی کی تھی ابھی سروج پانڈے ہیں 36 گھر میں راجے سبھا کی ایک سیٹ کھالی ہو رہی ہے ان کا کارکل سروج پانڈے کا کارکل ختم رہا ہے 2 اپریل کو کھالی ہو رہی ہے راجے سبھا کی ایک لوٹی سیٹ اگر مان لیجے لوگ شبھا کا نہیں ہے تو راجی سبھا موقع ملے گا تو اب اس کو پارٹی تیہ کرے گی یہ یہاں پر بیقتی مہتو نہیں رکھتا پارٹی جس کو بھی تیہ کرے گی وہ سروے کرا رہے ہیں وہ سادھار پر جو بھی تیہ ہوگا وہ سادھار پر تیہ ہوگا اس میں کوئی ایسا بھی سے نہیں رہتا ہے کہ اس بیقتی کو ہی دینا ہے جو جیتا ہوگا اسی کو دیں گے مگر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پارٹی اگر آپ کو ٹکر دیتی ہے راج سبھا چونہ راج سبھا کے لیے تو آپ جائیں گے پارٹی کا جو بھی آدیس ہوگا اس کو سیرودھارے کرنا وہی مین ہونا چاہیے پارٹی کا جو نردیس ہوگا اگر ہم بی جی پی میں ہیں ابھی تو پارٹی کا جو نردیس ہوگا اس نردیس کو پالن کرنا ہوگا ٹکٹ ملے تو بھی نہیں ملے تو بھی ہم کو پارٹی کے لیے کام کرنا ہے مگلی کی لوروی دورے پر گئے ڈیپٹی سی ایم ارنساو ڈی ایسی سکول کی کارکر میں شامل ہوئے کنڈری گرہ منتوی کے سی اے اے کانون لوگ سبھا چناؤں سے پہلے لاغو ہونے پر ڈیپٹی سی ایم ارنساو نے کہا کہ سی اے اے کا کانون دیش کے لیے مہتھپون کانون ہے اور یہ لوگ سبھا میں پارت ہو چکا ہے اور نشت روپ سے اس کانون کا کریانون ہونا چاہیے اے کا کانون دیش کے لیے بہتپون کانون ہے جو لوگ سبھا میں پارت ہو گیا ہے کانون کا روپ لے لیا ہے اور نشت روپ سے اس کا کریانون ہونا چاہیے امان و بندھک مہلا ڈیپٹی کا سکوشل بھلائی لوٹ آئی ہے نیوز ایٹین سے باتچیت مہلا نے بتایا کہ اس نے امان میں آٹھ مہنے کیسے اتھیا چار سہا اس نے بتایا کہ امان میں ابھی بھی کئی مہلائیں فسے ہوئی ہیں اتھیا چاروں سے تنگ آ کر کچھ مہلائیں چھت سے بھی کود گئیں جس سے ان کی جان چلی گئے اس نے بتایا کہ درکیوں کو جھوٹ بول کر وہاں لے جائے جاتا ہے اور انہیں وہاں بیچ دیا جاتا ہے اس نے بھارت سرکار سے مہلائوں کی مدد کرنے کی گوھار لگائی ہے اس نے پردیش کی سرکار اور ویشالی نغربیدھائی کو بھی دھنیوا دیا جن کی کوششوں سے وہ امان سے سکوشل اپنے وطن واپس لوٹ سکے بندگ بنا کر رکھی گئی دیپی کا اب سکوشل بھارت لوٹ آئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیپی کا ہمارے ساتھ میں موجود ہے ان سے بات چیت کریں گے دیپی کا جی کتنا کٹھین یہ دور تھا اور کس طرح سے اس دور کو پار کرتی ہو بھارت پر واپس بھارت میں تو بہت ہمت کری ہوں اپنے فیملی کے وجہ سے ویدائک سرجی کے وجہ سے اور میڈم نے بھی میرا سپورٹ کیا سب سے زیادہ تو میڈیا والے کو میں سبھی میڈیا والے کو دھنیواد کرنا چاہوں گی میں جن کے وجہ سے یہاں کھڑی ہوں اپنے بچے اپنے پتی کے پاس اور سب سے زیادہ میں وہ بھئیہ کیا نام انکہ مصرہ جی کہوں اگر وہ میرے ہسبرن کے سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے ویدائک سرجی کے پاس وہ گئے نہیں ہوتے میری تکلیف انہیں بتائے نہیں ہوتے تو میں یہاں انڈیا پہ تو نہیں آئی ہوتی بندک انہوں نے اس لیے بنا کے رکھا تھا مجھے گھر کے باہر مطلب گھر سے نہ نکل پاؤں تاکہ میں کمپلین نہ کر پاؤں وہ یہ بھی ڈر میں تھے کہ کمپلین کر دوں گی انہیں مارا اس کو مارا پیٹا گیا اب اس کو اتنا ٹوچر کیا گیا تو یہ گھر سے نکل کے بھگ کے تو کمپلین کری گی اس وجہ سے مجھے گھر کے اندر ہی قید کر کے رکھے میرا وائ فائی پورا کاٹ کے رکھ دیئے تھے کب سے بندک بنا کے رکھے تھے اور کس کس طرح سے ٹوچر کیا جاتا تھا ٹوچر یہ کیا جاتا تھا چھوٹی چھوٹی کاموں کو لے کر کے میں جس کام کے لئے گئی ہوں وہ کام میں تو میرا تھا ہی نہیں پھر بھی میں کام کرتا ہوں اگر اس میں تھوڑے سے بھی گلتی ہو گیا تو مجھے بہت گالی گلوچ کیا جاتا تھا سیدھا دھمکی بھی یہ بھی دیا تیرا پیسے سے یہ کاٹیں گے تیرا سیلری یہ کریں گے تیرا بہت چربی چڑ گیا ہے گالی گلوچ بھی کافی گندی گندی تھی جو میں بتا نہیں سکتی میڈیا کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت سے آپ اومان تک سفر تیہ کریں لیکن گئی کیسے ہیں یہ پروسس کیسے ہوا اور کیا آپ کو بہلا فصلہ کر لے گیا تھا کیا اپنے مرجی سے نہیں میں پہلے تو اپنے مرجی سے میں جانے کو ریڈی تھی کیونکہ اچھی سیلری تیس سے چالیس جار تک کی سیلری کوکن کا مل رہا ہے میں بولی ایک لیڈی سے کافی چھوٹے گھرے کافی چھوٹے گھرے یہ بھی بولا گیا جب وہاں گئی تو مجھے پتا چلا کہ اتنی بڑے گھر ہے اتنی بڑی فیملی ہے مجھے جھوٹ کیوں بولے تو بولتے ہیں اب آ تو گئی ہو تو کچھ کر نہیں جیا سکتا جانا چاہتی تو پیسہ بھرو اور جاؤ مسکٹ میں بھی ایک مہلا جو تھی وہ عبداللہ کی بہنی ہے یہ عبداللہ کون تھا یہ عبداللہ ہیدراباد کا ہی ہے جو لڑکیوں کو بھیجتا اپنے انڈیا سے وہ بھیجتا ہے انڈیا سے لڑکیوں کو کافی اچھی تسلی دیتا ہے اس کے بعد وہ انڈیا بھیجتا ہے اور لوگوں سے دو لاک روپے لیتا ہے جس کے گھر میں لڑکیاں دیتا ہے مسکٹ انڈیا سے پورے لڑکی جتنے بہت سے لڑکیاں گئیں وہ قریباً بینگلور سے ایک لڑکیوں کو بھیجا ہے ہیدراباد سے بھیجا ہے پنجاب سے بھیجا ہے بہت سے لڑکیوں کو بھیجا ہے بھیجنے کے لئے ان کی داستہ رہی تھی کس طرح سے ان کو پتہارت کیا جا رہا اور یہ بیابارت کی واپسی کیسی ہوئی ہے ان کے چاہت ہے کہ جو اومان میں اور بھی قریبے پچاس جو مہلائیں جو فسی ہوئی ہیں ان کو بھی جلسی جلد بھارت لانے کی قواعد ہونی چاہیے یوں زیٹین چتزڑ کے لیے بھیلائی سے مطلی شرہ کروں رائپور مستارنات ایکسپریس میں آج